السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان عامر عزیز ملک سلام آز کرتا ہوں ناظرین اکرام سلطنت عثمانی کا نام کسی ناصل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے غازی عثمان غازی کے نام سے منصوب ہے یہ اس طور کی بات ہے جب ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور ان کے تمام قبیلے خانہ بدوش تھے جو جہاں سرسب زمین اور پانی دیکھتے وہیں پہ جھمپنیاں لگا لیتے تھے جبکہ ان قبیلوں میں قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا جو باقی تمام قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا ناظرین اکرام کہا جاتا ہے سلطان شاہ کائی قبیلے کا سردار اور بادشاہ تھا جس کا سب سے بڑا اور اہم مقصد اسلام کی اشعاط تھی تو یہ اس طور کی بات ہے جب مسلمان دنیا بھر میں کمزوری کا شکار تھے منگول ہر طرف اپنا سر اٹھا رہے تھے سلجوکی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی ایسے حالات میں ضروری تک مسلمانوں کی تعداد کو پڑھایا جائے لیکن جب سلطان شاہ کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا ارتغرل ان کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا ناظرین اکرام ارتغرل غازی بہادر نیڑر اور جنگ جو انسان تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتا تھا لیکن بدقسمتی سے حالات بہت خراب ہو چکے تھے منگول ہر طرف تبائی مچا رہے تھے ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا چنگیز خان کی فوجوں نے خبردن شاہ کی فوجوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے چنانچہ اسی صورتحال میں ارتغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لہذا وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجو کی سلطنت کی جانب روا نہ ہوا جانس کے ساتھ لگ بھگ چار سو کے قریب خاندان تھے لیکن راستے میں اس نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی تھی چنانچہ کچھ سوچنے کے بعد جو فوج ہر رہی تھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اس سے اپنے تھوڑے سپائیوں کے ذریعے ان کے حملہ کرایا جس سے مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے غیبی مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جیتے جیتے ہر مان گئی جبکہ اسے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجو کی سلطان علاو دین کی فوج تھی لیکن مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے مطابق وہ بلتینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھی برحال سلطان اس کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارتغرل کو اپنے سلطنت میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیرہ یہیں عباد ہو گیا نظرین اکرام سلطان نے اس کو اجازت دی کہ سلطنت کی حفاظت کرے اور سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کر کے ان کو سلطنت میں شامل کرے ارتغرل سلطان کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور سلطنت میں کم زکرتا گیا ان کی فتحات کا نتیجہ جی ہو کہ ارتغرل نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی خوادینوں حضرات ارتغرل نوے سال کی زندگی گزارنے کے بعد اپنے خالے کی حقیقی سے جاویلہ ارتغرل کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ان کا تخت نشی بنا تاریخ کی کتابوں میں لے کہا ہے ارتغرل کا بیٹا عثمان بھی اپنے والد کی طرح نیڈر بہادر اور حوصلہ مند انسان تھا اس نے بھی اپنے باپ کی طرح فتحات کا سلسلہ جاری رکھا جب سلطان علاودین شہید ہوئے تو ان کا بیٹا بھی تتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا جس کے ویسے سلجوک بارہ سلطنت میں بلکل ختم ہو گیا نظرین اکرام اس کے بعد عثمان غازی نے مسلمانوں کو اپنے مقامی علاقوں میں خود مختیار سلطنت بنانے کا اعلان کر دیا یوں سلجوکی سلطنت سے علیدہ عثمانی سلطنت قائم ہو گئی سلجوکیوں کے لیے یہ بات بہت تشویشناک تھی مگر وہ اپنے اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل طور پر دوال پذیر ہو چکے تھے امیر عثمان غازی نے بہت سے قلعوں اور شہروں کو فتح کیا ان میں ایک شہر برسہ کا جو زیلہ تھا اسے اپنا دار الحکومت بنا لیا سلطان عثمان نے ایک مار خاتون سے شادی کی اور اللہ کی مدد سے سلطنت قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے خوادین و حضرات برسہ کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئی ہے اور تیرہ سو تئیس سن کو وفات پائی مگر وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو ایک طویل نصیت کی جس پیخ خان سلطان بنا باپ کی پلیسی کو جاری رکھا نظرین کرام تاریخ کی کتابہ میں لکھا ہے جب سلطان عثمان کی وفات ہوئی تو اس وقت عثمانیہ سلطنت کا کل رقبہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا جبکہ ڈیر سو سال کے اندر سلطان محمد فاتح نے کسٹنطینیہ کو فتح کر کے اپنے بیٹرین ہونے کا ثبوت دیا اور اس کو دنیا کی سب سے بڑی حمایت بنا دیا ناظرین اکرام سلطنت عثمانیہ کے نوے سلطان سلطان سلیم اول نے محصر میں عباسی خلافت کو ختم کر کے اپنے خلافت کا اعلان کر دیا یوں سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خالیفہ بنے یہ خلافت سن 623 سال تک قائم رہی اور سن 1922 کو ختم ہو گئے جبکہ سلطان عثمان کے نام سہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے کلش میں سے عثمان امپائر کہتے تھے بعد میں سے تبدیل کر کے اوتمن امپائر کہلانے لگا ناظرین اکرام یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے نام کے ہسٹری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمیٹ میں اپنی رائے سے ضرور رکھا کریں اور اگر آپ اس کے ہماری تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو کمیٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں کسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر عزیز ملک کو دیجئے اجازت میں اس نے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاندوں والوں کو بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ نے اگران پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد